موسیقی ریز حالیلویہ مسیح سو میں آپ سب کی سلامتی ہو خدا ان کے خادم ریونڈ سیمسنگیل کا سلام آپ سب تک پہنچے اور خدا ان کا فضل والا ہاتھ ہمیشہ آپ اور آپ کے گھرانوں پر قائم رہے آج کی نئی صبح کے اندر ہم اپنے زندہ خدا کا شکر کریں گے شکر گزار ہوں اپنے باپ کا جو اسمانی باپ ہمارا مددگار ہے اور وہ ہمیشہ ہماری رہنمائی کرتا ہے تاکہ ہم اس کے نام کو عزت و جلال دیں میرے زی تو آپ جانتے ہیں کہ روزوں کے آیام شروع ہو چکے ہیں سو ان روزوں کے آیام کے اندر سب سے پہلے ہم شکر گزار ہیں اپنے اسمانی باپ کا جو اسمان پر موجود ہے اس کے بعد میں شکر گزار ہوں نیشنل نیوز کی ساری ٹیم کا جو خدا کے کلام کے لئے کام کرتے ہیں آج میں اور آپ سب مل کر اس بات پر غور کریں گے اور دیکھیں گے کہ جو روزہ ہم رکھ رہے ہیں اس کے اندر ہم کیسے خداون کے نام کو عزت و جلال دے سکتے ہیں اور روزے جو ہم رکھ رہے ہیں بہت سارے لوگوں کی بہت ساری اس کے بارے میں غلط فہمیاں ہیں تاکہ وہ دور ہو سکیں اور ہم خدا کی مرضی کا روزہ رکھ سکیں سو آئیے خدا ان کے پاک کلام کے مطابق ہم اس بات کے لئے خدا ان کا شکر ادا کریں گے کہ اس نے میں موقع بکشہ ہم اپنے سور کو جکائیں گے اور دعا کریں گے خداوند اسمانی باپ جلال کے بادشاہ یہ سمسی ناصری کے نام سے ہم ترے پاس آتے ہیں اور ترے پاک اور صادق نام کی بڑھائی کرتے ہیں شکر گزار ہیں کہ تُو نے ہمیں یہ موقع بکشا کہ پاک خدا تیرے پاک قدموں میں سر بسجود ہو سکے آج کی اس صبح کے لئے ترہ شکر ادا کرتے ہیں اور نیشنل نیوز کے لئے ترہ شکر ادا کرتے ہیں نیشنل نیوز کے پاک خدا تمام ٹیم کا ترہ شکر ادا کرتے ہیں جو ہمیشہ کاوش میں رہتے ہیں کہ تیرے خدا آ کر تیرے کلام کا پرچار کریں اور یسو نام کو عزت و جلال ملے آج صبح ہم سب کا جھکنا باعث سے برکت ہو آج کا کلام کا پڑھا سنا سیکھا جانا ہم سب ہوں کے لئے باعث سے برکت ہو اے خدا ون تو ہماری دعا کو سن اور مقبول ٹھہرا مسیح سو کے قادر نام میں آمین خدا ون آپ سب کو بڑی برکت دیائیے میرے عزیزو خدا ون کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے مقدس مطیق امار پر لکھا گیا انجیلی بیان اور اس کا چھٹا باب اور اس کی سلویں آج سے آج ہم پڑھیں گے خدا ون کے پاک کلام میں یہ مرکوم ہے اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناو کیونکہ وہ اپنا موں بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا عجر پاس چکے بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور مدھو تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے اس صورت میں تیرا باپ جو پشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا خدا ون کے پاک کلام کے پڑے اور سنی جان پر اس کی برکت ہو پریز ساللویا خدا ون آپ سب کو بڑی برکت دے میرے عزیزو خدا ون خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بار بار معاقب رہم کرتا ہے روزہ ہماری زندگی کی اہم ترین عبادت ہے اور روزہ کے بغیر ہماری عبادت جو ہے وہ انکمپلیٹ ہے میرے عزیزو یاد رکھے گا ابھی جبکہ ہم نے یہاں پر پڑھا خدا ون کے پاک کلام میں سے مقدس متی کی مار پر جو انجیلی بیان لکھا گیا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ون کے اس مبارک کلام کے اندر بڑی ہی خوبصورت بات لکھی ہے میرے ساتھ دیکھے گا یہاں پر خدا ون کے پاک کلام میں یوم ورکوم ہے اور جب تم روزہ رکھو لکھا ہے جب تم اینی ٹائم کسی بھی وقت تم کسی بھی دن سپیشل کوئی ڈے نہیں ہے میرے عزیزو یاد رکھے گا لکھا ہے جب تم روزہ رکھو یہ کلام بیان کر رہا ہے کوئی انسان بیان نہیں کر رہا خدا کا کلام کہتا ہے اور خدا کے کلام کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو اپنی صورت ریاہ کاروں کی طرح ادا سے نہ بنا اگر ہم روزہ کے معنی دیکھیں تو اس کے لفظی معنی ہے خدا ون کے حضور میں جھک جانا آہو نالا کرنا اپنے آپ کو پسٹ کر دینا اپنے آپ کو زیر کر دینا اپنے آپ کو جھکا دینا اور اپنے تمام باڈی کا گھر کا اپنے تمام فیملی کا اختیار جو ہے وہ خدا ون کے سپوٹ کر دینا میرے عزیزو روزہ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے اہدنامہ کے اندر ہمیں تعلیمات ملتی ہیں خدا ون کے پاک کلام میں سے تو پرانے اہدنامہ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو جو پریشی تھے وہ دو روزے رکھا کرتے تھے خدا ان کے کلام کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو وہ پیر اور جمعیرات کا روزہ رکھتے تھے اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یوہنہ کے شاگرد اکثر روزہ رکھا کرتے تھے کلام کے اندر بہت دفعہ ہمیں روزہ کے بارے میں تفصیلا خدا کے پاک کلام میں بیان کیا گیا ہے اور اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلا روزہ کب اور کہاں دیا گیا اس بات پر ہم غور کریں گے سب سے پہلا روزہ ہم دیکھتے ہیں پدائش کی کتاب کے اندر خداون نے آدم سے کہا جب اسے بلیس کیا اور اسے کہا کہ بڑھو پھلو اور زمین کو معمورو محکوم کرو تو اس کے بعد خداون نے فرمایا کہ چھے دن تم کام کرنا اور ساتھویں دن کیا کرنا آرام کرنا وہ میرا ثبت ہوگا تو اسے مبارک جاننا اور اس میں تو کوئی کام نہ کرنا نہ پکانا نہ کھانا بلکہ سارا دن جمعے کی شام چھے بجے سے لے کر ہفتے کی شام چھے بجے تک سورج کے غروب ہونے سے سورج کے دوبارہ غروب ہونے تک تو روزہ رکھنا اس دن نہ تو نہ تیری بیوی نہ تیری لانڈی نہ تیرا غلام نہ تیرا گدہ نہ گھر کی کوئی چیز جتنے بھی تیرے پاس جانتا رہے کوئی کام نہ کریں یہ ہے پرسٹ روزہ جو خدا کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے تو میرے عزیزو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیٹے ڈے کا روزہ ہے وہ تو یہودی رکھتے ہی رکھتے تھے وہ ابرہام کی نسل رکھتی ہی رکھتی تھی پر اس کے علاوہ بھی وہ دو روزے اور رکھا کرتے تھے منڈے کا روزہ اور تھسڈے کا روزہ یعنی پیر کا روزہ اور جمعہ رات کا روزہ تو اسی طرح کلام اقدس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو خدا ان خدا نے بے شمار دفعہ اپنے لوگوں کو یہ تعلیمات دی ہیں کہ تم آجی انکساری اور فروتنی سے میرے حضور روزہ رکھو میرے عزیزو پھر آگے ہم بڑھتے ہیں تو پھر ہمیں کلام اقدس کے اندر تین دن کا روزہ نظر آتا ہے یہ روزہ کونسا ہے آستر ملکہ کا روزہ آستر ملکہ نے کیا کیا اپنی قوم کو بچانے کے لیے اس نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو کہا کہ تم تین دن کا روزہ رکھو میں بھی تین دن کا روزہ رکھوں گی اور تم خاکسار بن جاؤ روزے کے لفظی معنی ہے خاکسار بن جانا آجز بن جانا ماتم کے اندر آ جانا اپنے آپ کو زیر کر لینا اپنے آپ کو مٹی پر بچھا دینا تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے ٹار ٹوڑ لیا اور سر میں خاک ڈال کر وہ روزہ رکھنے کے لیے بیٹھ گئے اسی طرح ہم دیکھے ہیں یونہ نبی کا صحیفہ یونہ نبی کے صحیفہ کے اندر بھی ہمیں نظر آتا ہے اس بات کے بارے میں خداون کا کلام بیان کرتا ہے یونہ نبی جو خدا کا بندہ ہے یونہ نبی نے وزات خود تین دن کا روزہ رکھا اور نینوہ کے لوگوں نے بھی تین دن کا روزہ رکھا جب یونہ نبی کو خداون نے کہا کہ تُو نینوہ میں جا اور جا کر منا دی کر اور میرے لوگوں کو کلام سنا کہ وہ میرے حضور میں پاک ہو جائیں روزہ رکھیں تو میرے عزیزو یونہ جو تھا وہ خداون کے حضور سے بھاگا جب وہ خداون کے حضور سے بھاگا ہے تو خداون نے اسے پکڑا اور پھر مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا اور تین دن تک بھوکا رہنے کے بعد یونہ نے کیا کیا خداون خدا کے حضور گریہ زارے کی آہو نالہ کیا اور یونہ خداون کے حضور جھک گیا اور خداون سے دعا کرتا رہا کہ خداون مجھ پر رحم کر اور جب خداون نے رحم کیا تو مچھلی کو تیسرے دن پھر کیا کیا ساحل پر بھیج دیا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نینوہ کے لوگوں نے بھی روزہ رکھا میرے ساتھ دیکھئے گا یونہ نبی کا صحیح پا اس کا تیسرا باب اور اس کی پانچی آیت میں لکھا ہے تب نینوہ کے بشندوں نے خدا پر ایمان لاکر روزہ کی منادی کی اور اتنا اور سب نے ٹاٹ اوڑا اور یہ خبر نینوہ کے بادشاہ کو پہنچی اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑ کر راک پر بیٹھ گیا اور بادشاہ نے اس کے عرقین دولت کے پرمان سے نینوہ میں یہ اعلان کیا گیا اور اس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان یا حیوان گلہ یا رمہ کچھ نہ چکھے نہ کھائے لیکن انسان اور حیوان تار سے ملبس ہوں اور خدا کے حضور گرازاری کریں بلکہ ہر شخص اپنی بری روش سے اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے اور خدا کا کلام کہتا ہے شاید خدا رحم کرے اور اپنا ارادہ بدل لے اور اپنے کہر شدید سے باز آئے اور ہم کو ہلاک نہ ہونے دے ہم کو ہلاک نہ کرے اور ہم ہلاک نہ ہوں میرے عزیزو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گرازاری کی کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ روزہ کے لفظی معنی ہے ماتم کرنا گرازاری کرنا انہوں نے خدا ان کے حضور تار ٹوڑا اپنے سر پر انہوں نے خاک ڈال لی اور زمین پر بیٹھ گئے ایون کے بادشاہ بھی زمین پر بیٹھ گیا اور اس نے کیا کیا روزے کی منادی کروا دی اپنے تمام عرقی نے دولت کو کہہ دیا کہ پورے نینوہ کے اندر کیا کرنا چاہیے روزہ رکھانے کیونکہ یونہ نے کہا تھا کہ خدا اس ملک کو کیا کرے گا برباد کر دے گا اب میرے عزیزو ہم نئے ایدنامہ کی طرف آتے ہیں کیونکہ یہاں پر اگر ہم غور کریں تو آج ہم اپنے بدن پر راکھ نہیں ڈالتے جیسا کہ ایش منس ڈے کے اندر آپ دیکھتے ہیں خاص کر کے آپ دیکھیں گے کیتھلک چرچس کے اندر وہ جو راکھ آپ کے ماتھے پر لگائی جاتی ہے وہ کس چیز کا نشان ہے وہ اس راکھ کا جو نینوہ کے لوگوں نے اپنے سر میں مٹی ڈالی خاک ڈالی وہ نشان ہے تو اسی طرح وہ جو راکھ ہے کہاں سے بنائی جاتی ہے وہ راکھ ان خجوروں کی ڈالیوں سے بنائی جاتی ہے جو عید قیامت المسیح سے پہلے مسیح یسو کی شہانہ استقبال کی نشانی ہے کہ جب یسو مسیح یرشلیم کے اندر داخل ہوئے تو لوگوں نے درختوں کی ڈالیاں کٹ کٹ کر یسو مسیح کا استقبال کیا جسے ہم کیا کہتے ہیں پام سنڈے یہ وہ دن ہے جس دن یسو مسیح نے اپنے آپ کو حوالہ کیا کہ ان کو سلیب پر چڑھایا جائے اور پھر کیتلک نے اس بات کو اپنے اس سسٹم میں ڈالیا کہ یہ جو ڈالیاں ہیں ان خجوروں کی ڈالیوں کو ہم جلا کر اپنے آپ کو یہ ثابت کریں گے کہ اس دن ہم کیا کرتے ہیں گریازاری کرتے ہیں آہو نالا کرتے ہیں تو میرے عزیزو خدا ان کے پاک کلام کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ ہم خدا ان کے حضور آجی انکساری سے جب حاضر ہو جاتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ اپنے سر میں خاک ڈالیں ضروری نہیں کہ آپ تارٹ پر بیٹھیں بلکہ یہ سمسیح فرماتے ہیں اور جب تم روزہ رکھو دیکھیں بڑی خوبصورت بات یہ سمسیح بیان کر رہے ہیں کہ جب تم روزہ رکھو تو کیا کرو اپنا مو نہ بگاڑو ریاقاروں کی طرح اپنا مو نہ بگاڑو کیونکہ یہاں پر لکھا ہے جب تم روزہ رکھو تو ریاقاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناو کیونکہ وہ اپنا مو بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا عجر پا چکے بلکہ جب تم روزہ رکھے تو اپنے سر میں کیا کر تیل ڈال فریش ہو جا مسیح اسو یہ نہیں کہتے کہ تم سر میں خاک ڈال لے کیونکہ پرانے اہن نامہ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو میرے عزیزو ہمیں پرانے اہن نامہ کے اندر بے شمار نبی پیغمبر نظر آتے ہیں اگر ہم دیکھیں خدا ان کے پاک کلام کے مطابق تو خدا ان کے کلام کے مطابق ایک مقرر روزہ ہمیں نظر آتا ہے جو خدا ان کے کلام کے اندر لکھا ہوا ہے وہ مقرر روزہ احبار 23 باپ کی 26 سے 32 آیت کے اندر ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بنی اسرائیل کا روزہ اگر ہم اسے دیکھیں سمویل کی دوسری کتاب اور اس کے پہلے باپ کی بارہ آیت کے اندر اور پھر ہمیں نظر آتا ہے تین دن کا روزہ یعنی آستر کا روزہ آستر کی کتاب اس کا چار باب اور اس کی پندرہ سولہ آیت اور اسی طرح دعوت کا روزہ سات دن کا روزہ سمویل کی دوسری کتاب اس کے بارہ باب کے اندر ہمیں نظر آئے اور پھر اس کے بعد ایلیا کا چالیس دن کا روزہ سلاتین کی پہلی کتاب انیس باب کی آٹھ آیت اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یسو مسیح کا بھی روزہ چالیس دن کا روزہ متی کی انجیل اس کا چار باب اور اس کی دوسری آیت کے اندر یسو مسیح نے کوئی سر میں خاک نہیں ڈالی یسو مسیح نے کبھی ٹاٹ پر نہیں بیٹھے بلکہ یسو مسیح خود فرماتے ہیں جب تم روزہ رکھو تو اپنی صورت ریاکاروں کی طرح اداس نہ بناو بلکہ یسو مسیح فرماتے ہیں غور سے سنیے گا یسو مسیح فرماتے ہیں جب تم روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور مودھو تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پشیدگی میں دیکھتا ہے تیرا باپ کس کا باپ میرا اور آپ کا باپ یسو مسیح کا باپ یسو خداون نے اس لئے ہمیں زمین پر اپنا اکتیار بکشا ہے اور اپنے پیارے بنا لیا ہے کیونکہ لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے پرزاند بننے کا حق بکشا ہم یسو مسیح کے وسیلہ سے اس کے پرزاند بن چکے ہیں تو مرے عزیزو جس طرح یسو مسیح نے خدا کے کلام کی پیروی کی ہے مجھے اور آپ کو بھی خدا کے کلام کی پیروی کرنی ہے اور اپنی صورت کو بگاڑنا نہیں بلکہ اپنے سر میں تیل ڈالنا ہے موت ہونا ہے اور خدا کے حضور اپنا وقت گزارنا ہے تو میرے عزیزو اب یہ جو روزوں کے ایام جا رہے ہیں اس میں آپ نے کیا کرنا ہے خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے اپنا وقت خدا کے ساتھ گزاریں جب آپ روزہ رکھیں تو اپنا ٹائم کیبل دیکھنے میں ٹی وی دیکھنے میں نیٹ پر ضائع نہ کریں بلکہ یہ جو دن ہیں یہ خدا کی حضوری میں گزاریں تاکہ وہ ضرورتیں وہ منا جاتے ہیں جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہو چکیں خدا اند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہمیں اور آپ سب کو بڑی برکت دے خدا اند آپ کے ساتھ ہو میں پھر سے ایک بار شکر گزار ہوں اپنے زندہ خدا کا اور نیشنل نیوز اور نیشنل نیوز کے تمام ٹیم کا جو بارہا خدا کے کلام کے مطابق خدا کے خادموں کو موقع بخشتے ہیں خدا اند آپ سب کو کسرت کی برکت دے آپ کے گھرانوں کو برکت دے اور نیشنل نیوز کے تمام انسامات کو جو خدا اند نے مقرر کی ہیں خدا اند اس نیوز چینل کو اور زیادہ بڑھائے اور سرفرازی عطا فرمائے خدا اند آپ سب کے ساتھ ہوں